اسٹرولے کا مقابلہ ہے ساؤتھ افریقہ کے ساتھ یہ دسوہ میچ ہے لکٹوں کے مدائم میں آئسی کرکٹ پول کپ دو ہزار تئیس جہاں پر اسٹرولے کے ٹیم نے پوری فائی رنز پلکش دیا ہے ان آخری کے پانچ اوڑز میں چاہیے پوری فائی رنز کمبا بابوما لانگ ویڈ پوائنٹن ٹھیکاک سلامی جوڑی کے طور پر آئیں گے میدان میں ساؤتھ افریقہ جو کی ویڈ ڈیزروڈ ٹیم نظر آئی ہے ویکٹری کو لے کر اسٹرولی اپنا پہلا میچ انڈیا کے اگنس ہاری ہے پر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم اپنا پہلا میچ جیتی ہے لکٹ کا کیا یہ بول کر آنے کے لیے آئیں گے میکسی اوور دے ویکنٹ یہ بول اگر اندر آتی تو ال بی ڈبلیو آؤٹ ہو سکتے تھے میکسوال کو لانے کا جو جو اس کے پیچھے سوچ ہے وہ صحیح ہے اوور دے ویکنٹ الکاسا ٹیپ لیک سائٹ پر دو رن کی کول گیپ میں جب آپ کھیلتے ہیں تو دو رن کی مانگ ہوتی ہے اور دو رن بنا لیے جائیں گے سو ٹیمبا بابوما اگر بڑیا کھیلیں گے تو میچ میں آگے بڑھیں گے اور اچھی شارٹ میٹ ویکٹ کے دشاہ میں دو رن کی کول نہیں ہو پائے گی یہاں پر آتے ساتھ ڈیفینسیف فیلڈنگ کی سمجھ نہیں آتی پر اٹیکنگ فیلڈنگ ہونی چاہیے ہے ایسے رن کے پر سٹراک کور کی دشاہ فیلڈر وہاں باوجود رنز بنانے کی تلاش ہے آئی تک بارڈری کی تلاش ہے ساؤت افریقہ کو جو بل نہیں رہی ہے دینیڈا بارڈری اور اگر یہاں انہیں بارڈری بل جاتی ہے تو کیا بات ہے میکسویل سٹریٹ کھیلنے کی کوشش بارڈری کی تلاش پہ ایک ہی نٹ بلے گا میکسویل کی کوشش تھی کہ وہ بارڈری نہ دیں اب تک تو وہ اس کوشش میں کامیاب ہوئے پر کب تک کامیاب رہیں گے یہ دیکھنا ہوگا دو کی کھول دو رن بنا لیں گے ہور کی سباب دی اگر وکٹ نہیں دی رہی ساؤت افریقہ کی ٹیم کے دو کیا کیا یہ ان کے لئے بہتر ہوگا سوال یہ ہے اور اس سوال کا جواب ہم ٹون رہے ہیں لکھنا ہوگے میدان میں یہ دسوہ بیچ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا میچل مارش سنو بول کھول فر ٹو اور نو پر دو رن پڑے ہیں مین بغیر کوئی رن بنائی یہ آگئے رنز اگر آپ بکٹ نہیں گراتے ہیں یا بکٹ نہیں گواتے ہیں تو آپ کو ایکسٹر رنز مل جاتے ہیں تو یہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں نو بول ایسے میں ایک اچھی شوارٹ کے لیے دورن کی کھول کیا ای تنگ دار وہ جو تھو ہے تھو فیکٹر وہ بھی بہتر کرنا ہوگا اسٹرولیا کو بگوز یہاں پر اگر آپ تھو دیکھیں اگر تھو صحیح ہوتی تو یہاں چانس ہو سکتا تھا رن اوٹ کا یہ دیکھیں وائٹ ٹرو کی وجہ سے رن اوٹ کا چانس میں میں سو اور اب یہ فریڈ بھی ہے اور اگر آپ کے باتے ہیں تو آپ کے باتے ہیں بول تو ہوا ہے پر یہ فریڈ تھی چل مارش نے فریڈ پر وکٹ لی اٹلیس ڈاٹ بول دو کر آئی ہے یہ بھی اچھی بات ہے ایک رن کی کھول ہوگی ایک رن بنا لیا جائے گا بائیس گینوں پر چونتیس رنس چاہیے ہیں میچ پر جیتنے کے لیے ساؤت افریگا وکٹ نہیں کھو رہی ہے جب تک وکٹ سٹرولیا کو نہیں ملے گی تب تک مشکلات بڑھیں گے سٹرولیا کے لیے یہاں پر رنس آ رہے ہیں تھرو بھی وائد اور دوران آسانی سے آئے سکر بڑھتا ہوا تیرا جو انٹی کوک تین کے اندوں پر پانچ بابوما سات کے اندوں پر سات باؤنری ایک بھی رہی آئی ہے ابھی تک کچھ وانس اکال کچھ وانس اکال کچھ وانس اکال کچھ وانس اکال باؤنری کی تلاش دیس آت افریگا گورو اس تلاش بھئیے وکٹ گوا آئی ہے فائنلی یارا وکٹ ری زی ویڈر دیس آ رائے ہیں جس آیا بڈر آپ mich ابھی اکال کی پانچ بیگت تھریڈھ پور وانس اکالی افریگا ہنڈری کی تلاش میں وکٹ گواہ بیٹھے یہ ایک اور وکٹ یہ اور آسار ہے ہم آپ اسٹریلیا کو انڈر ریٹ کرتے ہیں تو آپ غلطی کر رہے ہیں اسٹریلیا کبھی بھی کم بیک کر سکتی ہے وکٹ لیکن مچل مارچ نے یورکر لینڈ ڈیلیوری ڈالی شوارٹ میں دو دھا بھی نہیں تھا آسار سا کیچ بچل مارچ کے کھاتے میں ہیٹریک چانس ہے بچل مارچ کا اور یہ آور میں کمال پانچ رجز آئے اور یہ ہیٹریک چانس سٹریٹ کھیلا دو کی کھول آؤٹ یہ آؤٹ کیا یہ آؤٹ ہے پانچ ہے تھرڈپ آر کو دیا ہے یہ کلوز ہو سکتا ہے پر یہاں پر مجھے لگتا ہے وکٹ گیری ہے یہ شویڈ کھیلا تھا دو کی کھول کی تھی اور سرکسے بھاگتے ہو آئے ہیں یہاں سے پھلڈر اور جو تھو پھیکی ہے لکس لائک تھرڈ امپائر تو یہی کہے گا ایٹس آؤٹ یہ آؤٹ ہے تھرڈ امپائر کا نیزین بھی آؤٹ ہوگا اور یہ ہیٹرک تو نہیں ہوئی پر تیم وکٹ سین کے آنے پر ضرور میرے ہی آسٹوریا کو یہ میچ بدل سکتا ہے ڈیویڈ بیلر تو میچ بدل بھی رہا ہے لیکن ڈیویڈ ملر اٹیکنگ اپروش نہ رکھیں تو بکوز پیٹ کبنز اب کیپٹن بول کرانے کے لئے آئے ہیں آسٹوریا کے وڈا کم بیک فروم آسٹوریا تین وکرز لے لیا ہے انہوں نے پیٹ کبنز ایک رن کی کھول اور ایک رن بنا لیں گے سکور بڑھتا ہوا سولہ باؤنڈریز نہیں آ رہی ہیں ساؤتھ افریقہ کے خاتے میں اب تک یہ تیسرا ہوا رہا ہے اور باؤنڈریز ان کو نہیں ملی گئے ہیں جتنا بھی آپ اٹیک کر لیں اگر آپ باؤنڈری نہیں لگا پا رہے ہیں تو مشکل ہوگی سولہ کے دوپر اٹھائیس رنز چاہیئے جتنے کے لئے جتنا ہو سکا رسٹرک کیا اسٹوریلیا نے ویڈاوٹ باؤنڈری ساؤتھ افریقہ کو اب تک جتنے رنز آئے ہیں وہ باؤنڈری کے بغیر آئے ہیں یہاں پر ایک اور باؤنڈری کی تلاش تھی پرپدرہ گئے دوپر ستائیس رنز چاہیئے ہوں گے ماتش میں جتنے کے لئے ایٹین فور تھری ساؤتھ افریقہ باؤنڈری کب ملے گی ویڈاوٹ شاٹ میں دم نہیں ہے اور وہ شاٹ اتنی لگ نہیں پاتی ہے ہنڈریکز اور ملر سے چودہ گیندوں پر چھبیس رنز چاہیئے ہیں ماتش میں جتنے کے لئے پیٹ کبنز کی کوشش باؤنڈری نہ دے وہ اور اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو کی کھول اللہ لے سنگل ایڈاو ہمیں تیرہ گیندوں پر پچیس یہاں مشکلات بڑھ رہی ہیں ساؤتھ افریقہ کو اگر باؤنڈری نہ لی ساؤتھ افریقہ نے میرے خیال میں میچ جیت پانا بہت مشکل ہو جائے گا انہوں نے ایک باؤنڈری اوہ مائی گاڈ ایسے باؤنڈری پر باؤنڈری آئی ہے جب اگر یہ باؤنڈری باؤنڈری ہو جاتی ہے وکٹ چلی جاتی تو ساؤتھ افریقہ میچ ہار کی کھگار پر چلی جاتی ہے یہ شوٹ باؤنڈری دلا دی ساؤتھ افریقہ کو فائنڈی باؤنڈری باؤنڈی باؤنڈری باؤنڈہ آور بھی شوالے کی ٹیم کمپیک کر سکتی ہے یہ فورث آور ہے سیکنڈ آسٹ آور بینچل سٹارک چودہ آور اور بارہ گیدوں پر انیس رجز چاہیے بچ پر جیتے کے لیے اگر آپ کہیں کہ یہاں پر جو پر گئے کیا شوٹ کے لئے ہے یہ دیکھیں کہ کتنی نیچے شوٹ تھی پر گیپ میں تھی اور بڑی شوٹ پریز دفا فیلڈر دلے کے پاس دس گئے دو پر بارہ نہ چاہیے میں پر جتنے کے لئے پیچھے دو چھکے آئے ہیں ان سے ساؤت افریقہ اسمبلی ہے یہ ہونا ہی تھا ہمیں لگ رہا ہاتھا ہے ایسا کچھ ہوگا اوہ what a delivery from Mitchell's stock دو سکس لگنے کے بعد بھی اسٹرولیکٹیپ کمبیک کر رہی ہے اور stock کمبیک کرانے کی کوشش کر رہے ہیں میڈویکٹ کے درشاہ دو کی کھول آؤٹ یہ فرق پڑھ سکتا ہے ٹھولیا چانسز بیٹ نہیں کری پر ایڈم مرکرامی is a more attacking batsman ever in the history which has stock outrun دے چکے ہیں پر ابھی بھی جو وہ وکٹ کے کولم ہے وہ لوگ لے رہے ہیں ایک نم کی کھول ہوگی سات گیندوں پر دس رس چاہیے ہیں میچ میں جتنے کے لئے اگر ایک بارڈری مل جاتی ہے ساؤت افریقہ کو اس مول پر میچ ساؤت افریقہ کے نام ہو جائے گا مرکرام ٹیک تو کیا ہے مرکرامنے پر فیکی رن ملے گا آخری عور میں نو رنج چاہیے ساؤت افریقہ ابھی بھی مشکل میں ہے اور اسٹرولیا ابھی بھی کنٹرول میں ہے آخری عور تک یہ میچ جا رہا ہے اور نو رنج چاہیے ہیں بیچ میں جیتے کے لئے ساؤت افریقہ کی ٹیم کو یہ اتنا کلوز میچ جائے گا کس نے سوچا نہیں تھا میچ کلوز ہی ہے ایک رنگ کی کھول کی ہے مرکر اپنے ایک رنگ بنا لے گئے پانچ گہدو پر آٹھ ایشٹرن ایگر پانچ پر آٹھ کیا شون ہے وہ کیا دم ہے ہینرکس دا ہیرو یہ بہت ہی ارلی اٹھایا انہوں نے اور اسے لگ نہیں رہا تھا کہ اس کوکر ڈیلیوری کو وہ مد وکٹ کے اوپر سے اٹھائیں گے بیکرز یہ بہت مشکل گہنتی پک کرنے کے لئے یہ دیکھیں بہت تیز گہنتی اندر آئی اوہ یہ بہت مشکل شورٹ اور اس چوکے کے ساتھ ساؤتھ افریکا کیا جیت اپنی لکھے گی لگ رہا ہے نوو اٹھ آٹھ ٹوری ون پر فائیو وکٹ جا رہی ہیں یہاں پر اور ساؤتھ افریکا پرٹوریس اس چور سے آئیں گے تین یا دو پچار ہم چاہیے ہیں ماچ میں جیتنے کے لئے سنگل ڈبل ریکوائر ادھر وائز مشکلات بڑھیں گے ان کے لئے دو پچار اسٹریلیا اور اب بانڈری ریکوائر ہے آپ بانڈری ریکوائر ہے یا پھر آپ بانڈری کے چلتے آپ دو کی کھول کی ہے سٹریٹ فورڈلی ان دو رن بنا لیں گے ایک بول پر دو رن چاہیے ماچ میں جیتنے کے لئے پر برابری دو پر جیت کیا ہوگا اس میچ میں دو کی کھول دو کی کھول یا دو رن بنا لیے سوتھ بڑھیں گے مسئلہ سٹریٹ فورڈلی